مفاقہ جو سمندر پار پاکستانیز فارق ستار نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ درامدی پالیسی میں تبدیلی کر کے نگی سوگے کو چیلی درامد کہنے کی اجازت دی جائے یہ بات انہوں نے ایمکی ایم کے مرکس نانجیرو پر میڈیا سے بات چیت میں کہی فارق ستار نے کہا کہ ملک مچینی کا بہران مسکنی ہے جس کے زمیدار سوگے ملک زمال کام ہیں حکومت کاشکاروں کی حق تلفی کر کے بڑے زمیداروں کو نواز رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایم کے ایم نے بار رہا ای سی سی اور قابلہ کے اشراف میں نشاندہ ہی کی تھی کہ چینی کی مقامے ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایپل سے پہلے چینی درامد کر لی جائے تاہم اس تجریز پر عمل نہیں ہوا اور ملک بہران کا شکار ہو گیا فارق ستار نے مطالبہ کیا کہ ملک میں چینی کی بھرتی قیمتوں کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کرائی جائیں کہ بہران کیسے پیدا ہوا اپوزیشن تو اپوزیشن چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر اب حکومتی اتحادی جماعتوں نے بھی آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہیں انکیم کے رہنما ڈاکٹر فارق ستار کا کہنا ہے کہ مہنگائی سے متعلق حکومتی اہلکاروں کی بدیانتی یا غفلت کی تحقیقات ہونی شاہی ہیں چینی کی ملے ہیں وہ بھی ایک شگر مافیا ہے شگر کارٹیل کا نام سناوہ آپ نے کارٹیلائزیشن اور شگر ہے اور مصابتتی کمیشن جو کامپیٹیٹیو کمیشن ہیں وہ بھی دو سالوں سے اس بات پر توجہ دلا رہا ہے کہ یہ مصنوعی کلت ہے جس کی ملازی یہ بار بار یہ ہو رہا ہے اور ہوڑی ہوتی ہے دخیراندوزی ہوتی ہے جب امپورٹ دیلے ہوتی ہے امپورٹ میں تاخر ہوتی ہے چینی کی درامت میں تاخر ہوتی ہے تو پھر مارکٹ میں چینی کی شاہٹ اجیز آتی ہے ملوالے بھی چینی روک لیتے ہیں جو بڑے تاجر ہیں چینی کے وہ بھی ہوتی کرتے ہیں اس طرح ہی دخیراندوزی ہوتی ہے کیونکہ جس کے رہنمار پارک ستال نے کہا ہے کہ چینی کا بہران عوام کو بتا رہا ہے کہ نمائندوں کی انتخاب میں ان سے غلطی ہوئی ہے گننے کی قیمت میں اضافہ کر کے بڑے جاگرداروں کو نواز آ گیا پارک ستال نے کہا کہ مہنگائی میں ملوث حکومتی اہلکاروں کی تحقیقات ہونی چاہیے چینی کے بہران حکومت کی کوتائی سے پیدا ہوا تو یہ مجرمانہ غفلت ہے یہ جو نوازنے کی پالیسی ہے یہ جو بڑے زمیداروں جاگرداروں کو جس طرح نوازہ جائے ہیں جب تک یہ پالیسیاں ختم نہیں کی جائیں گی مہنگائی کو ختم نہیں کیا جائے گی پارک ستال نے کہا کہ 90 فیصد شگر ملے پارلیمنٹیرینز اور سیاسی رہنماؤں کی ہیں چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمت میں اضافہ کیا گیا